بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش شام دیر امید ہے سب دو ساتھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرست سیتا کرے ویورز آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے سون پاپڑی کی بہت زبردست اور کمال کی ریسپی ہے ریسپی کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد جلد دے سکے تو ویورز یہاں پہ ہم نے گھی لیا ہے دو گے جی کمرشل ریسپی ہے تو آپ نے گھر پہ یہ کیسے بنانا ہے اس کا مکمل طریقہ کار میں ڈسکرپشن میں لکھ بھی دوں گا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے دو گے جی گھی لے لیا اس کو ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ ہمارا گھی جو ہے ہلکا سا پیگل چکا ہے تھوڑا سا گرم بھی ہو چکا ہے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے میڈا ایک کلو پانچ سو گرام میڈا شامل کر دیں گے یعنی کہ ڈیڑھ کلو میڈے سے بنتا ہے یہ سون پابری تو بہت یہ آسان اور ایزی ریسپی ہے آپ نے یہ گھر پہ کیسے بنانی ہے مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں لکھوں گا کہ آپ نے یہ گھر پہ کیسے بنانا ہے آپ نے میڈا کتنا لینا ہے آپ نے چینی کتنی لینی ہے آپ نے کتنی دیر اس کو پکانا یا مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا اگر جس چیز کی سمجھ نہ ہے آپ اسے پوچھ بھی سکتے ہیں تو 18 سے 20 منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے میڈیو پو لو فلیم پہ تاکہ اس کی گوٹلی بغیرہ بھی ساری میلٹ ہو جائیں ایسا ایسا اس کو پکاتے جائیں گے اور اچھی سی جب تک خوشبو نہ آنے لگ جائے تب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے تو ماشاءاللہ یہاں پہ ہمیں 18 سے 20 منٹ ہونے والے ہیں اس کو پکاتے ہوئے تو آپ نے جب بھی اس کو چیک کرنا ہے جب آپ کو یہ سوجی کا حلوہ بنائے یا کوئی اور چیز تو فلیم کا یہ طریقہ کار دیکھ لیں اس نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس میں ہلکا سا پانی کا چھٹا لگا کے دیکھیں کڑک پن کی آواز دانی چاہیے تو سمجھیں آپ کا یہ میدہ بلکل ریڈی ہے سوجی بنائے تو اس میں آپ پانی لگا کے دیکھتے ہیں کہ سوجی کڑک ہوئی ہے یا نہیں سیم یہی طریقہ ہوتا ہے اس کا سون پاپڑی کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے آواز بھی آنے لگ گئی ہے اور یہ ریڈی ہو گیا ہم نے اس کو اتار لیا نیچے تو تھوڑا سا پنکے کے نیچے ٹھنڈا کریں گے پانچ سے سات منٹ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی تیاری کی طرف تو یہاں پہ ہم نے ایک کلو پانی لے لیا اور اس میں ہم نے شامل کر دی دو کیجی شوگر یعنی کہ دو کلو چینی ہم نے اس میں شامل کر دی اور ایک کلو پانی شامل کر دیا آپ چاہیں تو تازہ پانی لے سکتے ہیں ٹوپی کا لیکن کھارا نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا اگر پانی آپ کے پاس سکھا رہا ہوگا تو آپ کی سون پاپڑی صحیح نہیں بنے گی دو سو گرام ہم اس میں شامل کر دیں گے لیکوڈ گلوکوز کیونکہ بزار سے پنسار سے بہت آسانی مل جاتا ہے بہت ہی صبردست اور اندے طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل ہلوائی سٹائل میں انشاءاللہ یہ رسپی جو ہے وہ آپ کو اچھی لگے گی تو یہاں پہ ہماری چاشنی ماشاءاللہ دے کے تیار ہو گئی ہے بلنا شروع ہو گئی ہے تو چاشنی کو آپ نے تب تک پکانا جب تک یہ مکمل تھک نہ ہو جائے سخت تار کا شیرہ بننا چاہیے سنگل تار کا جیسے ہوتا ہے اس سے زیادہ بننا چاہیے شیرہ آپ اس کو چیک کریں پانی کے اندر تھوڑا سا ڈال کے اگر ایک پیلک اندر تھوڑا سا یہ ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم نے یلو فوڈ کلر لیا ہے اور اس میں شامل کر دیا فوڈ کلر فوڈ کلر شامل آپ نے چاشنی کی تیاری سے دو منٹ پہلے لگانا ہے صحیح آپ نے سٹارڈنگ میں نہیں لگانا اگر آپ سٹارڈنگ میں لگائیں گے تو کلر جو ہے یہ سارا جل جائے گا آپ نے آخر پہ لگانا صرف دو منٹ پہلے اور اس کے بعد ہم اس کو اس کڑائی کے اندر کیسے اگر چاشنی کا طریقہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو چاشنی کی ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ چاشنی بنا سکتے ہیں کوئی بھی سون پاپڑی بنایا ہے تو اس کی مکمل چاشنی کیسے تیار ہوتی ہے اس کی ویڈیو لنک میں میں لگا دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پہ تھنڈا کریں گے ایک نیچے بڑے ٹرے کے نیچے پانی ڈال گے اس کے اندر یہ کڑائی رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو پیندہ ہے اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ تھنڈا رہے چینی تھنڈی ہوگی یہاں پہ میں اس میں ڈال دی میدے کے اندر اب اس کو چلانا شروع کر دیں گے بسم اللہ رہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو چلاتے ہیں تو ماشاءاللہ جو آپ کی سون پاپڑی ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی کمال کی بنے گی تو انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی تو اپنی دعا میں بھی ہمیں یاد رکھا کریں اور ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں مکمل دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں آپ نے طریقہ کار یہی رکھنا چلانے کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کسا زبردست مکمل بیسن بھی جذب ہو گیا اور ہمارا سون پاپڑی جو ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ یہ گرم برحال ہماری پریکٹس بہت ہے ہمیں اس وجہ سے اس کو پلٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا جو یہ پتیسہ بلکل ریڈی ہو گیا سون پاپڑی اسی طریقے سے آپ نے اگر کوئی بھی سون پاپڑی بنانی ہو اس کی چاشنی بنانی ہو تو چاشنی کی ویڈیو مکمل جو ہے وہ میرے چینل پہ آپ ویزٹ کریں تو انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی اور ہر طریقے سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے جسی چیز کی سمائی نہ آئے کو آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ پتیسے کو دو سے تین تیہ میں اس طرح پلٹ دیں تاکہ یہ تھوڑ تھنڈا بھی ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد آپ ایک ٹری کے اندر بیدام لگائیں کرش کر کے اس کو تھوڑا بیلن کی مدد سے سیدھا کریں سیدھا کرنے کے بعد آپ یہ ٹری میں لگا دیں ٹری میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جو پیس ہیں وہ بلکل برابر آتے ہیں چورا نہیں بنتا بلکل پیسز بھی ہیں اس کے ایک دم فٹ بنتے ہیں اس کی جو اچھائی ہے لمبائی ہے وہ بلکل فٹ رہتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے یہ ٹری میں شفٹ کر دیا اب کیا کرنا ہے اب ہم اس کی کٹائی کٹائی یہ تھنڈا ہونے کے بعد دو گھنڈے کا ہم نے اس کو ریسٹ دیا دو گھنڈے ہم نے تھنڈا ہونے کے بعد اب ہم اس کی گھڑائی شروع کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مزے لچھے ہی لچھے ہیں اس میں ماشاءاللہ تو فون پاپڑی کی اگر ریسپی آپ کو پسند آئیے تو آپ نے اپنی رائے سے اگر ضرور کرنا ہے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے تو انشاءاللہ نیک تمناہوں کی امید ہے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ فی امان اللہ دعا میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بار